السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں سے جاعت مرکبتان فراکبناہما بسم اللہ الرحمن الرحیم جاعت مرکبتان مرکبتن بولتے ہیں سواری مرکبتان تسنیہ ہے جاعت آنا مرکبتن مونس ہے تو جاعت بھی دیکھیں مونس آیا ہے مرکبتان تسنیہ ہے لیکن فعل مذکر آیا ہے کیوں؟ کیونکہ فعل جب بھی آئے گا شروع میں تو وہ ہمیشہ واحد ہی آئے گا شروع میں فعل کبھی بھی تسنیہ یا جمع نہیں آتا تو اگر فعل فائل کا جملہ ہے تو فعل فائل کی میچنگ صرف مذکر اور مونس کی ہوتی ہے تسنیہ اور جماع کی نہیں ہوتی اس لئے وہ جاعتا نہیں ہے تو جاعت مرکبتانی دو سواریا آئیں فا تو رکبنا ہم سوار ہو گئے ہما ان دونوں پر دیکھیں رکیبہ جو ہے وہ سیلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور بغیر سیلے کے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی رکیبہ ڈائریکٹ مفعول پر بھی آ جاتا ہے اور یہ حرف جر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے یعنی فراکبنا ہما دیکھیں یہاں پر ڈائریکٹ مفعول آ گیا ہے یا فراکبنا علیہما اور علا کے ساتھ بھی یہ یوز ہو جاتا ہے تو دونوں طرح آپ یوز کر سکتے ہیں تو ہم سوار ہو گئے ان دونوں پر یعنی دونوں سواریوں پر و سلم تو علا اور میں نے اپنے والد کو سلام کیا دیکھیں سلام کرنے کے لئے سلمہ لیکن سلمہ جب بھی آئے گا نا تو علا کے ساتھ آئے گا جس کو سلام کر رہے ہوں اس پر علا کا داخل کرنا ضروری ہے لیکن علا کا ترجمہ کرنا وہ ضروری نہیں ہے تو ہم ترجمہ کریں گے و سلم تو علا ابی میں نے اپنے ابو کو سلام کیا فا تو ودعا انہوں نے الودا کہا مطلب الودا کہنا کنہوں نے الودا کہا ابو نے تو انہوں نے الودا کہا نی مجھے و اور دعا دعا کی لی میرے لئے ٹھیک ہے دعا یہ دعو میں نے بلانے کے آتے ہیں لیکن اگر لام کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دعا کرنا اور اگر الہ کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا تو و دعا لئے اور انہوں نے میرے لئے دعا کی و وصلنا الى المحتتی اور ہم پہنچ گئے وصلہ مطلب پہنچنا الى کے ساتھ جب آئے گا اور اس کے دوسرے معنی وصلہ کا مطلب جوڑنے کی بھی ہوتے ہیں ملانے کی بھی ہوتے ہیں وصل جس کو بولتے ہیں تو یہاں پر وصلہ کا ترجمہ ہوگا پہنچنا و وصلنا الى المحتتی اور ہم پہنچ گئے اسٹیشن محتتن اسٹیشن کو بولتے ہیں فا تو اخذہ اٹھا لیا لے لیا الحمالون حمالون بولتے ہیں قلی جو اسٹیشن پر ہوتے ہیں ان کو قلی بولتے ہیں بڑا قاف سے تو قلیون جمع ہیں حمالون تو قلیون لے لیا الحوائجہ والمتا حوائج یعنی ضرورت کا سامان متاؤن سامان یعنی جو بھی سامان ہمارے پاس تھا قلیون نے اس کو اٹھا لیا وقانت ایام شتائن شتاؤن بولتے ہیں سردی اور سردی کے دن تھے فقانت الفروش کبیرتن فراش کے جمع ہیں فروش مطلب بستر تو بستر بہت بڑے بڑے تھے کبیرتن بڑے تھے تو چونکہ سردیوں میں آدمی جب سفر کرتا ہے تو بہت سارا سامان ساتھ ہو جاتا ہے ہر طرح کی چیز لے کے جانے پڑتی ہے جو ہے خاص طور سے سردیوں کے اندر تو بستر بہت بڑے تھے بہت زیادہ تھے بڑے بڑے بھی تھے بستر وَزَحَبَ عَمِّي اور میرے چچا گئے فَشْتَرَا تو وہ خرید کر لائے اس طرح خریدنا تو وہ خرید کر لائے کیا چیز خرید کر لائے تَذَاكِرَ الْقِطَارِ تَذَاكِرَ جَمْعَحِ تَذْكِرَتُن کی اس کا مطلب بہتا ہے ٹکیٹ ٹھیک ہے تَذَاكِرَ ٹکِٹ تَذَاكِرَ ٹکِٹس الْقِطَار ٹرین تو انہوں نے خرید لیے ٹرین کے ٹکیٹس یعنی بہت سارا ٹکیٹ وہ خرید کے لیے آئے وَسَأَلْتُ عَمِّي اور میں نے پوچھا اپنے چچا سے آنِ النَّوْلِ قِرَائے کے بارے میں نَوْل قِرَائے کو بولتے ہیں تو میں نے پوچھا اپنے چچا سے قِرَائے کے بارے میں فَقَالَ تو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا اِنَّ النَّوْلَ بے شک قِرَایا دیکھیں اِنَّ کا اسم ممصوب آگیا ہے بے شک قِرَایا ثَلَاسُ رُبِّيَّاتٍ تین رُوپِئے ہے ثلاث تین رُوپِئیات بولتے ہیں روپئے تین روپیز خالی جو ہے تری روپیز ٹکٹ ہے قِرَایا ہے وَرُبِيَّتُن وَنِسْفُن لَقَ اور ایک روپیہ وَنِسْفُن اور آدھا لَقَ تمہارا ہے یعنی ڈیڑھ روپیہ تمہارا ہے یعنی تمہارا آدھا لگے گا کیونکہ تم بچے ہو تو اصل قِرَایا تو تین روپی ہے لیکن تمہارا ڈیڑھ روپیہ ہے ٹکٹ ہے ڈیڑھ کا ترجمہ کریں گے روپی یتن ایک روپیہ وَا اور نِسْفُن آدھا اور مِنال اس میں تو کتنا ہوگیا ڈیڑھ لَقَ تمہارا ہے وَقُلْتُ لِعَمِّي اور میں نے اپنے چچا سے کہا کیا کہا آتی نی تذکیرتی آتی دے دو نی مجھے تذکیرتی میرا ٹکٹ کہ میرا ٹکٹ مجھے دے دو شک تُو زائے کردے گا اپنے ٹکٹ کو تُو کھو دے گا اپنے ٹکٹ کو زیعیو زیعو زائے کرنا تذکیرتہ کا اپنے ٹکٹ کو فَقُلْتُ میں نے کہا لا نہیں نہیں اسی بات نہیں ہے سَأُحَافِظُ عَلَى تَذْكِرَتِ انقریم میں حفاظت کروں گا اپنے ٹکٹ کے حافظہ حفاظت کرنا میں حفاظت کروں گا اپنے ٹکٹ کے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا فَتُو اعطا انہوں نے دے دیا نی مجھے تذکیرتی میرا ٹکٹ تو انہوں نے مجھے میرا ٹکٹ دے دیا وَا وَزَعَتُو میں نے رکھ لیا ہا اسے کسے تذکیرت دنیا نے ٹکٹ کو عِن دی اپنے پاس اور میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا دخلنا المحطتہ ہم داخل ہوئے اسٹیسن میں المحطتہ دیکھیں المحطتہ غلط ہے یہاں پہ ہم اسٹیسن میں داخل ہوئے فَرَعَيْنَا تو ہم نے دیکھے رجالا آدمی کثیرا بہت زیادہ ہم نے بہت زیادہ آدمی دیکھے وَنِسَان اور عُورتے دیکھی وَأَطْفَالا اور بچے دیکھے وَرَعَيْنَا زِحَاما شدیدا اور ہم نے دیکھی بہت زیادہ بھیڑ زیحام شدیدا زیحام مطلب بھیڑ شدیدا بہت زیادہ سخت ہم نے سخت بھیڑ دیکھی وَسَمِعْنَا اور ہم نے سنی اصوات الناسی لوگوں کی آوازیں وَلَطْفَالی اور بچوں کی آوازیں لوگوں اور بچوں کی آوازیں سنی وَصَيْحَةَ الْحَمَّالِينَ حَمَّالِينَ قُلِق اور قلی کی چیخ و پکار سنی صحیحہ چیخ و پکار کو بولتے ہیں یعنی جیسے وہ بولاتے ہیں سامان 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 جیسے آواز لگاتے ہیں سبزی بیچنے والے یا ترہ ترہ کے لوگ ہوتے ہیں تو اس کی قلی بھی آواز لگاتے ہیں اور قلیوں کی آواز صحیحہ تن آواز چیخ و پکار سنی وَصَفِيرَ الْقَاطِرَةِ اور انجن کی سی ٹی سنی ہورن سفیر ہورن سی ٹی القاترہ انجن انجن کا ہورن ہم نے سنا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو مجھتنا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ